اسلام علیکم جی کیسے جی آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ہم سب لوگ ٹک ٹک ہوں گے منظر میں ہوں گے آج ہم کرنے لگے ہیں سکن کیر سے ریلیٹڈ ایک بات بلیچ کی بات ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہے جی ایک بلیچ نہیں نہیں ہے کافی پرانے ہیں کافی پہلے میری فرینڈ لکھو رہا ہی تھی تب آپ نے دیکھو گا منظر کو یہ والی بلیچ کا کتھا ہے یہ کافی زیادہ وائرل بلیچ ہے ڈیو کی سکن پلش میں نے دو مہینے پہلے لیا مطلب رمضان میں میں نے لی تھی اور یوز نہیں کی مطلب رمضان میں ایک بار یوز کی اس کے بعد میں نے پالر سے فیشل وغیرہ کروایا پھر میں پنڈی سے آئی تھی تو منظر دوبارہ اس کو یوز کی تھی میرے خیال سے ہو جائے گی بردے سے پہلے شاید میں نے یوز کی تھی یا اس کے بعد کی تھی آگے پچ بلیچ کا سٹارٹ تھا تب میں نے یوز کی تھی تو آج جی ہم اس والی بلیچ کو کرنے لگے ہیں یوز یہ لوکل عام آپ کو ملے گی مجھے دونوں چیزیں ملی ہیں پانس سو ستر پہ گی یہ میں نے صرف بلیچ لی تھی اور ایک آئی برو پینس سے لی تھی یہ ایک سو بی سو پہ گی ٹھیک ہے تو اس لئے مجھے اس کی پرائز جو ہے اچھے سے یاد ہے تو اب جی ہم بلیچ اپنی بنانے لگے ہیں سیمپل ہر بلیچ بنانے کا میرا یہی طریقہ ہوتا ہے میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ نے بلیچ کرنی ہے اس میں آپ جتنی اچھی چیزیں ڈالیں گے نا اتنی اچھی آپ کی بلیچ بننے گی سکین آپ کی خراب نہیں ہوگی تو ہم جی یہاں پر جی ڈالنے لگے ہیں اپنے فیس پر کرنی کیونکہ میں نے ہاتھوں پر کر لی ہے اور پاؤں پر جو ہے میرے لگی ہوئی ہے میں نے ہاتھوں پر پاؤں پر گرام تھا میں نے کہا تھا فیس پر میں کسی اور دن کروں گی پھر میں نے کہا چلو میں آج ہی کر لیتا ہے یہاں پھر میں نے تھوڑا سا پاؤڈر ل لیچ ہے جن کے کافی زیادہ بالا یہاں پر گورڈن نہیں ہوتے ان کے لئے یہ بہت بیسٹ بلیچ ہے لیکن لگانے 20 سے 25 من پڑے گی اگر آپ تھوڑا پاؤڈر ڈال جاتا ہے اگر آپ کی سکین کافی زیادہ پاؤڈر برداشت کر لیتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پھر ہم ڈالنے رہے ہیں سوٹنگ ڈالوں گی کیونکہ ایک مہینے سے میری کوئی بھی سکین کیا نہیں چل رہی ہے میری سکین کیا نہیں چل رہی ہے میری سکین سایڈ سے نا یہ کافی ڈرائی ہوگی یہ بلکل نیٹ ہے یہاں پہ سب نیٹ ہے پس یہ ہلکا سا نا یہ والا پارٹ کافی ڈرائی ہوگی ہے اور یہاں ڈالیں گے ہم سکین شائنر تاکہ ہماری مزید سکین ڈرائی ناو تھوڑا سا میری زیادہ ڈالیں آپ اس میں چاہیں آلویرہ جیل ڈالیں تھوڑا سا پاؤڈر ڈال دیں تھوڑا سا بی 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 لوشن ڈال سکتے ہیں اکثر ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور اب ہم � سکتے ہیں ایک ہے میرے پاس یہ پاورڈر اور ایک ہے ویٹمین ای کا اویلیل چاروں چیزیں میں اس میں ڈالتی ہوں اور لگاتی ہوں اور آپ کو لگتا ہوں چاروں چیزیں میں اس میں ڈال لیا اور اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد 2 سے 4 منٹ چھوڑیں گے اور پھر اس کو اپلائے کریں جب بھی آپ نے کبھی نئے چیز اپلائے کرنے سب سے پہلے آپ نے اس کو اپنے ہاتھ کی نا مطلب بلیچ اپلائے کرنی ہے ہاتھ کی اس جگہ پر لگا کے دیکھنا ہے ادھر نہیں یہ تھوڑا سی ماری ہارڈ ہوتی ہے اس جگہ پر لگا کے دیکھنا ہے یہاں پر لگائیں گے نا اب ادھر لگائیں گے ادھر یہ بہت سوفٹ جگہ ہوتی ہے مجھے یہاں پر اگر ایرٹیشن ہوتی ہے تو مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ہے اس پر مجھے زیادہ چیزیں ڈالنے کی ضرورت ہے یا کس حساب سے میں نے اس پر چیزیں ڈالنی ہے تاکہ مجھے یہ فیس پر ریاکٹ نہ کرے کبھی کبھی ایسے کچھ نشان بنتے ہیں جو کافی عرصے تک نہیں جاتے میرے ساتھ کیا ہوا تھا میں نے اپنی ویکس کی تھی دو مہینے پہلے یہ نشان شاید آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا میں نے ویکس کی میں گرم ویکس ہی لگا رہی تھی چھولے میں نے گرم کی تو وہ صحیح تھی میں نے اس کو مائکرووویب میں گرم کیا تو وہ زیادہ گرم ہو گی پھر جب میں نے ساری ویکس کر لی پس یہاں پر میرے سوڑے سے بھر نظر آئے میں نے سوچا کہ میں اس کو رہنے دیتی ہوں نہیں نکالتی لیکن پھر پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے اس میں سے چھوری کو نکالا اور اس کو جب لگایا تو وہ میرے یہاں پہ چھوری اور ویکس دونوں چیزے چپک گئیں جس کے بعد مجھے بلال سے اتنی ڈاٹ پڑی ہے کہ بس وہ چپک گئی یہاں پہ اور بلال نے اس کو ہٹایا اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی لیٹرلی وہ یہاں پہ ایک نشان بن گیا ہے پتہ نہیں یہاں ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو مجھے ابھی تک وہ نشان نہیں گیا اور ابھی تک مجھے کافی ٹائم تا ہے اس میں درد رہی کافی ٹائم تک درد رہی بلال کو نہیں پسند کے فیس پہ دانا ہمائے ہاتھ پہ کہیں پہ کوئی نشان ہو کوئی دانا مجھے نکال جاتا تھا کافی پہلے کی بات ہے مجھے کافی زیادہ میرے ہوتا تھا کہ نہیں یہ کیوں نکلا ہے تو مجھے کچھ چیز لگائی ہے مجھے کافی زیادہ چیز پہ ڈانٹ پڑتی رہی ہے کہ نشان نہ پڑھے نشان نہیں پڑھنا چاہیے نشان نہیں پڑھنا چاہیے کوئی تو خیر آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھ جاتے ہیں اب یہاں پہ میرے ڈرائنس ہے اس کے لئے میں یہاں کروں گی تھوڑا سا سوٹنگ لوشن یہاں پہ اپلائے کر لوں گی میرا جل بھی ہے میرے پاس لیکنے وہ فریج میں ہے اور میرا دل نہیں کہا رہا وہاں جانے کا تو یہاں ہی تھوڑا سا کر دی رہے ہیں جس پارٹ پہ آپ کی ریٹیشن ہے وہاں پہ آپ نے سوٹنگ لوشن اپلائے کر لینا یہ جو سوٹنگ لوشن ہے گولڈن پرل کا اصدادہ اچھا ہے گولڈن پرل کا مجھے ملانا تھا انشاءاللہ اب میں گولڈن پرل کا ہی لاؤں گی ändig شمارتیں یقتی کر لوگ کو چھوڑا دوں튼 ہی اب آپ سے دیکھو گئی آپ کو اپلائے کر لیتے ہیں لگ گئی ہے کہ میں نے آپ کو بھی روشنی دکھا دیدھا اس نے بھلی وہاں دیکھا دیا بھی میں دیکھ آج دیا مئران ہے سکین پولش ہوتی ہے نہیں , سکی پولئیش ہوتی ہے جو سکین پولیش ہے ہوتی ہے تھین اور گلیش fozinho کہ فرم و ریکھپی غیک ملابSewn اور گلیش فرم لے ہوتی ہے اس آر صرف اور جب Connie ach سکین پولیش کی ملاب SoAtal بھ probabilہ کی کلیش فرم ت embrace سکین پولیش فرم میں그렇 ہے سکین و ملیش فرم ہے والر کا پولیش ، رینی فرمائی پولیش فرم فرم رنکی پولیش فرم تاک تیری ، ایک ہر lebس location تو رف سوٹ پہن کے آپ لوگوں نے پولش کرنی ہے تو ابھی بیس منٹ میں اس کو لگوں گے کہ میں نے پولڈر ہلکا ڈالا ہے تو بیس منٹ بعد جب اس کو اٹھا روں گے تو پھر آپ کو دکھاؤں گے جی تو بیس منٹ ہو گئے ہیں گردن سے میں نے پہلے داری ہے اور آپ لوگوں نے بھی گردن پر ضرور لگانی ہے آگے بھی اور بیچھے بھی اب ہم اس کو نیٹ کریں گے میں نے یہاں سے چیک کیا تھا کہ میرے بال گولڈن ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے کیونکہ مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا ایک منت ہو گیا کہ میں نے بلیچ نہیں کی تو میں نے دیکھا کہ میرے بال یہاں سے گولڈر ہو گئے ہیں پھر اس کو ہم ریموو کریں گے ریزرٹ آپ کے سامنے ہیں سٹارٹنگ کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی کلنزنگ نہیں کی کچھ بھی نہیں کی اور دریکٹ میں نے صرف بلیچ لگائی ہے اور بیس منٹ کے لئے لگائی ہے پھر میں آپ کو روشنی میں دکھاتی ہوں اچھا اگر میں بلیچ کرتی ہوں تو قریباً مہینے میں ایک بار یا بیس بائیس دن بات کرتی ہوں یا پندرہ دن بات کرتی ہوں یا کہیں جانا ہے تو میں آج کی ہے اور مجھے نیکسٹ ویک کہیں جانا ہے تو میں نیکسٹ ویک میں بھی کر لوں گی ہوتا کیا ہے پھر پھر ہمیں بیس منٹ بلیچ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے والد گولڈن کرنے کے لئے ہمارے سکین نیٹ شلری ہوتی ہے اور وہ مزید نیٹ ہو جاتی ہے مطلب اگر آپ کافی زیادہ سکین پر کام کریں گے تو آپ کو جو ہے فوری وہ چیز نہیں ملے گی کہ فوری آپ کی سکین نیٹ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نیٹ سکین پر ہی اپنا کام کرتے رہیں گے مطلب کلنز کر لیں گے کبھی کچھ کر لیں گے کبھی کچھ کر لیں گے تو پھر آپ کو زیادہ سکین پر محنت کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی کبھی کبھی ہمارے سکین اتنی ڈیڈ ہو جاتی ہے کہ ہمارے ایک دو تین بار کے سیشن سے بھی سکین جو ہے نیٹ نہیں ہوتی یہ جی سکین ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں پیچھے لائٹ میں یہ جی اس کا ریزلٹ ہے ملیچرا اب بس میں نے فیس واش کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی مارکس آپ لوگوں نے ضرور لگا نگر آپ لوگ کے پاس مارکس ہے تو ضرور لگیں نہیں ہے تو بیس سن میں ہلکا سا دودھ ملا کے تو وہ لگا لیں آج کل چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں پانچ پانچ سو کے مارکس آٹھ ہٹ سو ہزار ہزار میں مل رہے ہیں تو اگر آپ ان لوگوں ان چیزوں کے طرف نہیں جانا چاہتے تو آپ آرام سے بیس سن میں دودھ ملا کے جو ہے اپنی سکین پر لگا سکتے ہیں اگر آپ کی تھوڑی سی ایکنی والی سکین ہے تو آپ آپ نے اس میں لیمونے ڈالا دو سے تین رو اگر آپ کی نورمل سی این ہے میری طرح کوئی نشان وغیر ہے جیسے میرے یہاں پر ایک نشان ہے تو آپ تھوڑا سا لیمونے ڈال کے وہ کر سکتے ہیں خیر میں نے تو بھی وہ نہیں کرنا میرے پاس مارکس ہے میں مارکس لگوں گی اور جو ہے فیس کو واش کرلوں گی اس کے بعد پرونر لگا لوں گی تو کچھ سٹیپس جو ہیں بلیچ کے بعد بہت ضروری ہوتے ہیں تو مارکس جو ہے ان سٹیپس میں آتا ہے ممید جی آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ